اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب انبید کرتے ہیں سب خیاریے سے ہوں گے الحمدللہ ہمیں بلکل ٹھیک ہیں اور فٹ ہیں آج کا ویلوگ ہونے والا ہے بہت ہی مزیدار سا اور جنہوں نے میرا پچھلا ویلوگ نہیں دیکھا تو وہ پہلے پچھلا ویلوگ دیکھ لیں اور پھر آج کا ویلوگ دیکھیں کیونکہ آج کے ویلوگ میں میں نے کل جو چکن میرینیٹ کیا تھا تو آج ہم نے بنانے ہیں شوارما زنگر اور اس کے علاوہ پراتھا رول زنگر برگر یہ ساری ریسپیز انشاءاللہ آج کے ویلوگ میں آپ لوگوں کو ملنی ہیں تو ویلوگ کو پورا دیکھنا اور میری کوشش ہوتی ہے زیادہ تر کہ میں آپ لوگوں کو سمپل انگریڈینٹ سے ہی چیزیں بتایا کروں تاکہ وہ میری بہنیں جو اتنا زیادہ فون نہیں کر سکتے تو وہ بھی بنا سکیں اس طرح کی ریسپیز اپنے گھر میں اور بچوں کو ٹرائی کروا سکتے ہیں تو اس لئے میں نے بہت زیادہ مشکل جو انگریڈینٹس ہیں وہ نہیں یوز کیے البتہ ان میں سے بھی اگر کوئی آپ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں پھر بھی انشاءاللہ آپ کا پراتھا زنگر رول شوارما وغیرہ سب کچھ بہت مزے کا بنے گا ویسے تو شوارما کے بہت زیادہ ریسپیز ہوتی ہیں مختلف لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے بناتے ہیں لیکن میری اپنی ریسپی یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت مزے کا اس طریقے سے بنتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ میں نے اپنی پسند کی ویجیٹیبلز لی آپ اپنی مرضی کی لے لیں میں نے یہاں پہ گاجر لی ہے کھیرا لی ہے شملہ میرش اور بندگو بی پیاز اور اس کے علاوہ لیٹس آئیس برگ جس کو کہتے ہیں وہ لیا ہے آئیس برگ اور بندگو بی میں فرق ہوتا ہے آپ لوگ یہ نہ سمجھ لینا کہ آئیس برگ اور بندگو بھی ایک ہی چیز ہے آئیس برگ اور چیز ہے آپ نے شاید مکڈونل کھایا ہوگا جنہوں نے مکڈونل کھایا ہے ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اس میں ڈالا ہوتا ہے آئیس برگ وہ سلاد پتے کی طرح کا ہوتا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی مجھے تو بہت پسند ہے لیکن تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے پتے بھی ہم یوز کریں گے یہاں میں میں نے مسترڈ پیسٹ اور اس کے علاوہ کریم بھی آن لائن آرڈر کر کے منگوا لی تھی اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر تو شوارما نہیں بنتا یہ دو چیزیں آپ کو لینی پڑیں گی مسترڈ پیسٹ چاہے تو آپ سکپ کر دیں لیکن کریم آپ کو لینی پڑے گی کریم اور ماینیز تو یہاں میں ہم کر لیتے ہیں سب سے پہلے ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیتے ہیں ساری ویجیٹیبلز میں نے بریک بریک اور لمبے سائز میں سلائسیز میں کٹ کی اور یہ وہ لیٹس جس کی میں بات کر رہی تھی اس کو میں نے تھوڑا موٹا ہی کٹ کر لیا کیونکہ یہ موٹا موٹا ہی اچھا لگتا ہے اور اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ ساری سبزیوں کو کر لینا ہے ہم نے مکس کیونکہ میں نے تین چار چیزیں آپ لوگوں کو بنانے سے کھانی ہیں اس لئے میں نے تھوڑی سی ویجیٹیبلز زیادہ کٹنگ کی ہے تو آپ اپنے حساب سے کر لیں اگر تو ایک چیز بنانے ہیں آپ تھوڑی سی ویجیٹیبلز کٹ کر لیں اگر زیادہ بنانے ہیں تو پھر آپ زیادہ ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیں تو یہاں پہ چکن بھی میں نے رکھا ہوئے جو سیمپل میں نے چکن میرینیٹ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں ہی میں نے طریقہ بتایا تھا کہ اس کو کیسے میرینیٹ کی ہے تو جنہوں نے یہ ساری ریسپیت سیکھنی ہے وہ پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ لیں یہاں میں ٹیسٹ کر رہی تھی کہ نمک ٹھیک ہے یا نہیں مجھے تھوڑا کم لگا تھا پھر میں نے اور ڈال دیا تھا تو پچھلی ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کو شوارمامنا سیکھنا ہے پھر زنگر جو بھی آپ اپنی پسند کی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اتنی باتیں ہوگئے میں نے آپ لوگوں کے بھی تک یہ نہیں کہا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نہیں ہوئے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو مزہ مزہ کے ویڈیوز جویں ملتے رہیں کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی جو جتنی بھی میری ویڈیوز ہم آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں بہت بہت شکریہ تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر آج کا ویلوگ علیزہ انجم نے کہا تھا کہ آپ ہی میرا نام ضرور لینا کمر زمان ان کے اکاؤنٹ سے یہ میسیج آیا تھا مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ ہی میرا نام ضرور لینا ٹھیک ہے علیزہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور اروج فاطمہ آپ نے ایک اور میں کا گاتھ ہو تو وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوکنگ چینل سے آپ میرا یہ دیکھ لیں ویلوگ تو یہاں پہ میں نے جو زنگر کے لیے چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو میں نے لگا لیا یہاں پہ میدہ پہلے ہم سب سے پہلے سیمپل کوٹنگ کریں گے میدے کی صرف آپ نے میدہ لگا لگا کے نہ اس کو رکھتے جانا ہے بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سیمپل میدہ لگا کے جھاڑ کے ایک سائیڈ پہ رکھتے جانا ہے بعد میں ہم اس کی کریں گے ڈبل کوٹنگ اسی میٹیریل میں جس میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ ہی جو انگریڈینٹس پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو اس کا میرینیشن کا طریقہ بتایا تھا تو یہ جو چکن نے پانی وغیرہ جو چھوڑ دیا اسی کے اندر ہی ہم دوبارہ سے اس کی ڈبل کوٹنگ کر لیں گے تو اس سے بہت زیادہ اس کے کرسپی سے وہ کیا ہوتے ہیں ونگز سوری وہ کیا ہوتے ہیں کرمز یہاں نہیں آرہا تھا کرمز بہت پیارے اور کرسپی سے بنیں گے اور آپ اس کو فرائیڈ چکن جو مکڈونلڈ سے جو لوگ کھاتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے بس سوڑا بہت جینین ریسپی تو بہت میں پتہ نہیں ہے لیکن سیم ویسا ہی بن جاتا ہے شکل بھی اس کی ویسے ہی آتی ہے اور مزیکہ بھی ویسے ہی بن دا لیکن اس کو چار سے پانچ گھنٹے اگر آپ چھوڑیں گے میں مونہ نے کہا تھا کہ میرے بال ہلکے ہیں میں آئل لگاتی ہوں ایلویرا بھی لگاتی ہوں لیکن جب میں واش کرتی ہوں تو بال بہت زیادہ فریزی ہو جاتے ہیں تو میں مونہ آپ اپنے بالوں کی آپ کی وہ ہو سکتا ہے دو مو ہو گئے ہو یا پھر کوئی مسئلہ ہو تو آپ بالوں کی کٹنگ کروا کر دیکھ لیجئے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے اور ایلویرا کے بقائدگی سے استعمال کریں ویک میں دو دفعہ لگائیں پھر آپ مجھے بتائیے گا اس کا ریزلٹس کیا آپ کو ملے ہیں ہیڈن شولڈر میں تو شیمپو یوز کرتی ہوں آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہے انٹی جنڈرف جو ہوتا ہے میں تو وہ ہی لگاتی ہوں پھر میں نے ڈبل کوٹنگ کے لیے جو میدہ لیا اس کے اندر میں تھوڑی سی کالی میر تھوڑی سی لال میر اور تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر دیا چاہے آپ پہلے ایڈ کر لیں مجھے دراصل بھول گیا تھا کہ اس میں میں نے انگریڈینٹس بھی ایڈ کرنے تو اس لئے میں دوبارہ پھر میں نے جب ڈبل کوٹنگ کی تھی تب میں نے اس کے اندر انگریڈینٹس ڈال دیئے تھے تو آپ پہلے ہی ڈال دیجئے تاکہ جو فرسٹ کوٹنگ ہے اس میں بھی یہ ساری انگریڈینٹس جو ہے وہ لگ جائیں اور سیکنڈ کوٹنگ میں بھی لگ جائیں تو اس لئے آپ اس کو اس طریقے سے بس آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا اور پھر آپ نے ڈبل کوٹنگ کر دینا اور آئل کو میں نے یہاں پہ گرم ہونے کے لئے آلرڈی رکھا ہوئے آئل کو آپ نے گرم آئل میں ہی یہ ڈالنا ہے اور گرم زیادہ گرم ہونا چاہیے اتنا گرم بھی نہ ہو کہ اس میں سے دوبارہ نکلنا شروع ہو جائے اتنا گرم بھی نہیں کرنا بس نارمل گرم جو ہوتا نا ویسے آپ نے کر لینا اور پھر جب ڈبل کوٹنگ کرنے یہ دیکھیں اب میں ڈبل کوٹنگ کر رہی ہوں ڈبل کوٹنگ جب آپ نے کرنی ہے پھر آپ نے دباد باگے کرنی ہے پھر آپ نے ایسے ہی نہیں کرنا کہ بس میدہ لگایا اور اس کو سائیڈ پر رکھ دیا پھر آپ نے اس طرح کرنی ہے یہ دیکھیں اس کی شکل کرمز اس کے بننا شروع ہو گئے ایسے ہی کرمز آپ جب آئل میں ڈالیں گے تو اتنے خوبصورت سے اس کے کرمز بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کے تو یہی وہ چکن ہوتا ہے جو آپ باہر سے زنگر میں کھاتے ہیں جو زنگر پراتھا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں زنگر شوارما بھی اجگل چلا ہوئے زنگر شوارما بھی آپ یہی چکن لگایا تو انہوں نے اسی طرح بنا کے تھوڑا بہت انگریڈینٹس کا فرق ہو چکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے سنبل خان نے کہا تھا کہ آٹومیٹک مشین کتنے کا لیا سنبل میں نے پچھلے ولوگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چونتی سہزار کی لی تھی لیکن اب یہ والی نہیں مل رہی کیونکہ تب یہ نہیں نہیں آئی تھی تو اب انہوں نے ریٹ جو ہم بڑھا دی ہیں اب چوالی سہزار میں ملتی ہے نائن کے جی کی تو مجھے اگزیکٹ پتہ نہیں ہے آپ نیٹ سے سرچ کر لیا کریں اگر آپ کو کسی چیز کے پرائس ہو جب میری آٹومیٹک واشنگ مشین ہے میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ میں نے 34000 میں لی تھی اور ایک سال ہو گیا اس کو اور اب یہ والی نہیں آ رہی کیونکہ میں نے کافی جگہ میں نے جب بھی کچھ لینے کے لیے جاتی ہوں تو میں نے اس مشین کو کہیں دیکھا ہی نہیں اور ایک دفعہ میں نے پوچھا بھی تھا تو وہ کہہ رہے تھے اب یہ والی مشین مارکٹ میں نہیں آ رہی اب انہوں نے مہنگی کر دی ہوں یہ چوالیس ہزار چالیس ہزار سے اک پر ہی ہیں ساری تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو لینی ہے کوئی تو وہ نائن کے جی کی آ رہی ہیں سیون کے جی انہوں نے ختم کر دی ہوں کہ میں نے سب سے چھوٹا سائز لیا تھا سیون پائنٹ فائف کے جی کی ہے یہ والی مشین روج فاطمہ نے کہا تھا کہ آپ کی تھانکس کلیئر شو نہیں ہوئی آپ کی ریسپی آپ نے پوٹیٹو بھی ڈالے پتہ نہیں آپ نے کسی ریسپی کی بات کی ہے تو آپ مجھے بتا دی جائے گا پھر میں آپ کو منشن کر دوں گی کون سی ریسپی کیا آپ بات کر رہی ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو کلیئر بتانا ہے میری ایک سیسٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کی ریسپی کے بارٹس ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ دراصل فل ویلوگز نہیں دیکھتے ہیں ساری ریسپی ہی ہوتی ہے میں ایک ایک چیز آپ کو کلیئر ہی بتا رہی ہوتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھ لیے چکن جو ہے جب آپ نے ڈال دینا تو آپ نے فوراں ہی اس کو الٹانا نہیں ہے تھوڑی دیر اس کو پکنے دینا ہے دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے سائیڈ چینج کرنی ہے اگر فوراں سائیڈ چینج کر دیں گے تو اس کے اوپر جو کوٹنگ لگی ہوتی ہے وہ اتر جائے گی تو جس سے یہ اس کرمز جو ہے اس کے اچھے نہیں بنے گا تو یہ دیکھ لیں کتنے خوبصورت بنے اور اس کی کوٹنگ بھی نہیں اتر رہی تو آئل کے اندر میدہ آ جاتا ہے بعض لڑکیں پوچھتی ہیں کہ آپ ہی جو میدہ نیچے رہ جاتا ہے اس کا کیا کریں اس کا تو کوئی سلویشن نہیں ہے ویسے میرے پاس لیکن ایک سلویشن ہے کہ جب آئل آپ نے آئل نکال لیا تو وہ میدہ نیچے رہے گا تو آپ اس کو ڈرین کر دیں اس کے بعد آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور جو آئل ہے ایکسس آئل جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس کا نکال لینا اور اس کو بالکل آئل فری کر لینا ہے یا آپ پیپٹ آئل کے مدد سے اس کو سوف کر لیں یا پھر تھوڑی تیرے وہ جو چھاننا ہوتا ہے چھاننے میں ڈال کے رکھیں گے تو آئل اس کا جو ایکسس آئل ہوتا ہے وہ سارا اس کا نکل جائے گا تو پھر آپ اس میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو چکن کے فلے میں نے لیے تھے وہ زیادہ تھے تو پھر میں نے ہاف ہاف کر کے اس کو فرائی کیا پہلے ہاف فرائی کیے تھے پھر باقی کے جو ہاف رہ گئے تو وہ فرائی کیے تھے تو اس طرح آپ نے کر لینا اور سب سے پہلے ہم شوارما اور جو سوس ہوتا ہے جو شوارما میں سوس ڈلتا ہے اس کے علاوہ جو زنگر پراتھے میں جو سوس لگاتے ہیں یا پھر زنگر شوارما میں یا زنگر برگر میں بھی سوس لگا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مکڈونلز سے یا ادھر ادھر آپ لیتے ہیں اس میں سوس لگی ہوتی ہے تو وہ ہم تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے کریم لے لیا ہاف پیکٹ اور تھوڑی سی تین سے چارچ میں میونیز کی لے لیا اور تھوڑا سا مسترڈ پیسٹ بھی لے لیا یہ بزار سے مل جاتا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بے شک نام بھی اس میں ڈالے کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک بھی بس اس میں ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا یہ بہت اچھا سا پیسٹ بن جاتا چاہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر دیں اگر آپ کو گھڑا پسند نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پتلہ بھی بنا سکتے ہیں ویسے مجھ سے تھوڑا گھڑا بن گیا تھا کیونکہ میں نے اس میں دودھ وغیرہ نہیں ایڈ کیا تھا لیکن جو آپ لوگ بزار سے شوارما لیتے ہیں اس میں وہ بہت پتلہ سا اکثر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شوارما کھایا ہوگا اس میں پتلہ سا ان کا پیسٹ اس میں ڈالا ہوتا ہے تو یہاں پہ چار شوارما میں بن سکتے ہیں تو جو ڈریسنگ تیار کی تھی سوری جو سیلڈ تیار کیا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سے سرکہ ڈالا تھا ہافٹ ٹی سپون بس تاکہ وہ اس کا کھٹاس اچھا سا ٹیسٹ آئے اور تھوڑا سا چیلی ساوس بھی آپ اپشنل ایٹ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا پھر ساتھ میں میں نے سرکہ تھوڑا سا ڈال گیا پھر اس کو مکس کر کے ٹیسٹ کیا تھا وہ بھی اچھا لگ رہا تھا اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ساوس بھی ڈال دیا تھا یہ چیلی ساوس ہے ساتھ میں تھوڑا سا چیلی ساوس ڈالا تھا اور شوارما کے جو بریڈ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سیک لینا اوئل لگا کے اس کو تھوڑا سا آپ نے پکا لینا گرم کر لینا اچھے طرح سے پھر آپ نے اس کے اوپر ساوس لگانا جو بنا کے رکھاؤ گا وہ اچھی طرح پلائی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں باقی انگریڈینٹس جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں جو ہم نے سیمپل چکن بنایا تھا یہ جو میں نے شروع میں رکھا تھا پکنے کے لیے یہ پک چکا ہے اس کو کور کر کے بس دس اسے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے پکانا سارے طریقے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا آپ اپنی مرضی کے طریقے یوز کر سکتے ہیں شوارمہ کی کوئی ایک ریسپی نہیں ہے بہت زیادہ ریسپیز ہیں تھوڑے سے میں نے اس میں پیاس بھی ایڈ کر دیئے کیونکہ جو آپ شوارمہ کھاتے ہیں اس میں ساری ویجیٹیبلز انہوں نے یہ والی ڈالی ہوتی ہیں آپ اپنی مرضی کی ڈال لیں پھر اس کے پھر میں نے پھر دوبارہ سے سوس ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا پھر میں نے اس میں کیچپ بھی ڈال دیا تھا یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ نے سوس نہیں بنانا تو آپ کیچپ ڈال لیں اور مائنیز اور کیچپ بھی ڈال لیں آپ بنا سکتے ہیں یہ اپشنل ہے ان لڑکیوں کے لیے یہ اپشنل میں نے بتایا ہے جن کے گھر یہ سارے انگریڈینٹس اویلیبل نہیں ہے کیونکہ مجھے کمنٹس آئے تھے کہ آپ اتنی سارے انگریڈینٹس ہم کہاں سے لیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی اور یہ ایکسپینسیو بھی ہیں تو ہم کیسے یہ سب کچھ کریں گے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ سکپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شوارما بریڈ لے لیں اس کے پر مایو کیچپ اور یہ والا چکن لگائیں سبزیں لگائیں تو آپ شوارما گریلو شوارما ریڈی ہو جاتا ہے آپ بلکل اگزیکٹ بے شک آپ بھی بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ واقعی انگریڈینٹس بہت مہنگے آتے اب یہ مسترڈ پیسٹ ہی مجھے دو ڈائسو کا ملا جو میں آئسبرگ مانگوا آیا تھا وہ بھی ڈائسو کا مجھے ملا اور دو اس میں پیسٹ جیسے بندگو بھی جیسا تھا اور دو ملے بس ڈائسو گئے تو میرا بھی یہ بہت زیادہ خرچہ ہو گیا تھا تقریبا ہم بنانے لگے ہیں یہاں پھر زنگر شوارما کیونکہ سیمپل شوارما یہ بھی جس جس کے موں میں پانی آرہا ہے یہ شوارما ان کے لئے تو یہ اس طرح آپ نے یہ ہے آئسبرگ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی یہ بھی وزار سے مل داتا لیکن یہ عام جو شاپ ویجیٹیبلز والی ان سے نہیں ملتا یہ مشکل سے ملتا تو یہاں پھر میں نے پیاز آپ اپنی برزی کی چیزیں ڈال دیں کچھ تھوڑا سیلیڈ بھی ڈال دیا تھا میں نے جو ویجیٹیبلز کی تھی تو یہ آئسبرگ کے بارے میں بتا رہی تھی یہ رام سے ملتا میں پانی آرہ شاپ شاپ کی تھی یہ پانی آرہ سے مجھے مل داتی ہیں اس کے علاوہ گروسری ساری وہاں چکن کے پیسیز زیادہ بڑے تھے تھوڑا چھوٹا کر لینا چاہیے تھا کٹ کے تو پھر میں ایسے ہی بڑی مشکی سے اس کو بس رہ پروپ کر دیا تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ زنگر شوارمہ بنا رہے ہیں تو آپ اتنا ہیوی چکن نہ لگائیے کہ ایسے ہی بس اس کو میں زبردستی بند طور پر یہ پھٹتی نہیں تو بس یہ اس کی شکل آپ اتنا اچھی نہیں لگ رہی ہوگی لیکن یہ مزے کا بنا تھا پھر میں نے ٹھوٹ پک لگا دی تھی اس کی لیکن یہ ہے کہ اچھا تھا مزے کا تھا تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا انشاءاللہ آپ ضرور پسند آئے گی ریسپی اس کو ٹرائی ضرور کرنا بس بریڈ تھوڑی سی پھٹگی تھی ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تھا بہت مزے کا بنا تھا تو اس کے بعد جو ریسپی ہم بنائیں گے وہ ہے زنگر برگر تو زنگر برگر کی بہت آسان ہے یہ بریڈ آپ کسی بیکری سے مل جائے گی کسی بیکری سے گور میں سے لے لیں چاہے کیک سن بیک سے لے لیں جہاں سے مرضی لے لیں تو یہ بریڈ لے کے آپ نے دونوں سائیڈ پہ سوس لگا دیں جو میں بنا کے رکھے اگر آپ آپ کے پاس سوس نہیں تو بس جتنا ہو سکتا تھا میں نے لگا لیں چکن لگا لیں بہت مزیدار سے زنگر ریڈی ہو جاتا پھر اس کے بعد میں نے بنایا تھا زنگر پراتھا رول اس کو بھی دو طریقے بنانے ایک سمپل چکن جو ہوتا وہ ڈال لیں سمپل چکن کا بھی یہ بن جاتا ہے اس میں شوارم کے لیے چکن بنایا تھا یہ وہ ڈال پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ویڈجز پھر تھوڑا سا کیچپ تھوڑی سی ماہینیز ماہینیز تو نہیں ہے وہی سوس جو میں نے بنایا وہ ڈال لیں پھر پیاز اس میں ڈال دیں اپنی مرضی کی چیزیں ڈال لیں کوئی ٹینشن نہیں یہاں پھر میں نے جو ٹوٹیا ریپ یوز کی ہیں یہ بزار کی روٹیا ساڑھے تین سو کا پیک آیا تھا اور اس میں دس سے بارہ پیسز تھے تو گھر میں جو روٹی بنتی ہے وہ تو گندم کی ہوتی تو میں بن گیا تھا اور اس کے بعد میں نے بنایا تھا زنگر رول وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں وہ بہت آسان ہے ایسے ہی بنا لینا اس کو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو میں نے لیدہ سے نہیں بنایا میں اس کے اوپر زنگر کا بھی چکن کا پیس تھا وہ میں رکھ کر دیا لیکن آپ چاہیں تو زنگر والا چکن اس میں یوز کر لیں چاہے تو سیمپل والا چکن یوز کر لیں گے دیکھیں نا یہ ایسے بہت مزیقہ بنا تھا اور یہ انکرے واقعی بہت اچھا بنا تھا تو آج کے ویلوگ میں بہت زیادہ میں نے آنسر نہیں دی جو مین مین تھے وہ میں دے دی اور بہت زیادہ آج بھی آئے تھے لیکن مجھے ٹائم نہیں آنسر دینے کے لئے کیونکہ آج ریسپی تھی آج کے ویلوگ میں آپ لوگ یہ ساری چیزیں سکھانی تھی انگر شوار برگر یہ سب ویلوگ امید کرتی کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکس ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ کوفتے بنانے کا تریقہ بھی شیئر کروں گی کیونکہ میں کوفتے بنانے کے بعد میں کو زیپ لوگ بیگز میں رکھ دیا تھا اور کوفتے کیسے بنائے تھے یہ بھی شیئر کروں گی اس میں یہ بس چھوٹے چھوٹے کلپ سے آپ کو دکھا رہی ہوں تا کہ آپ نے نیکس ویلوگ بھی مس نہیں کرنا اور اس ویلوگ بھی اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو اتنی زیادہ چیزیں میں نے سوچ کر رکھی ہیں جو شیئر کرنی اور میں اپنے لئے جو جو پریپریشن کرتی ہوں رمضان کی میں انشاءاللہ سب کی ساری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ رمضان میں کون 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 سی چیزیں بنا بنائے رکھتی ہیں فریج میں تاکہ رمضان میں آرام سے عبادت بندہ کر سکے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے کہتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میرے رمضان کی پریپریشن مس نہ کر سکے اور بہت مزے مزے کی آپ لوگ کو سنیکس بنانے سکھانے مائنڈ بلکل نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگ بہت جذبات میں آگے کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا آپ کو میں یہ کوئی تو پھر مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آگے سے باتیں کرتے ہیں چلے کوئی بات نہیں میری بہنیں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کے سب آنسر دینے آپ لوگ کے سامنے یہ کتنا مجھے کام ہوتا اگر بہت زیادہ سارا دن میری بیزی روٹین گزرتی اور تھک بھی جاتی ہوں تو بس ٹائم نہیں ملتا بعض وقت تو میری سٹوری بھی دیکھا کریں انسٹاگرام میرا فوڈ سٹف آ لیا یہ بھی میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ تو سٹوری ضرور دیکھا کریں اور اس کے اللہ حفیظ